اسی طرح تعذیر اور حد میں یہ فرق ہے کہ حد میں سفارش نہیں کی جا سکتی تعذیر میں سفارش کی جا سکتی حد میں وہ آئے تھے نا سفارش کرنے کے لیے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور ڈانٹ پلا دی تھی تو حد میں کوئی چیز نہیں کوئی سفارش نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلان کی بیٹی فلانی ہوتی نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہم نے غلطی کی تھی ایک مرتبہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہم نے تین اس حدزہ سے بخاری پڑی ہے بخاری میں ایک جگہ بس غلطی یہ کی تھی جب یہ حدیث آئی کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقتعتو یادہا اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹتی ہے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں جب یہ حدیث آئی تو کسی نے کوئی سوال کیا اس بنا پر ترجمہ کرنا تھا تو اشارہ فرمایا کہ ترجمہ کرنا نہیں ترجمہ کر دیا تو بے اختیار توبہ توبہ کرنے لگے کانوں کو ہاتھ لگائے بہت ناراضگی سے دیکھا ہمیں اور کہنے لگے کہ تم ایسے ایسے پڑھ لکھ کے اور یہ وہ اور تمہیں ترجمہ تک نہیں کرنا آتا بہت ڈانٹ پڑھنا ہم حیران کہ یا اللہ اس میں غلطی کیا ہوئی ہے تو فرمایا بہت بے عدبی ہے کبھی یہ نہ کہنا کہ محمد بنت فاطمہ فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ کاٹنا دلکل یہ نہ کہو یہ توہین ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ان کی صاحبزادی صاحبہ کا پھر عدب سکھایا اور میں یوں ترجمہ کی چھے کہ لگو فاطمہ بنت محمد سرقت اگر فلان کی صاحبزادی فلان اگر ایسی حرکت کر گزرتیں تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا حد الہی کے تحت میں ایسے نام نہیں لیتے یہ بساطزہ کہاں ہے یہ عدب اور احتران اس محاشرے میں ہے اس لیے جب بھی ایسی چیز یاد آتی ہے فوراں وہ ڈانٹ یاد آتی ہے کہ اس دن جوتا پڑ جانا تھا مگر انہیں بڑی غصے کا اظہار فرمایا یہ ہے اس طرح اصلاح ہو جاتی ہے